شعبہ چونکہ پونم کی بچپن کی سہیلی تھی اس لیے اس کی شادی میں بھی پونم کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا تھا اس کے شدید اسرار پر میں بھی آج ہی آ گیا تھا ورنہ تو مجھے اس شور شرابے سے وحشت ہوتی تھی گھر پر بابو جی اور ماتا جی حسب معمول بحث میں مصروف تھے بابو جی ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے تھے جب انہیں ہندو درم پر چوٹ کرنے کا موقع مل سکے اور خوش قسمتی سے انہیں یہ مواقع میسر آتے رہے تھے چونکہ میرے مطالعے اور مشاہدے کی حد تک تو میرے علم میں یہ بات آئی تھی کہ ہندوئیزم کسی باقاعدہ نظام حیات کا نہیں بلکہ بے شمار اور انتہائی فضول رسومات کے ایک مجموعے کی شکل ہے ہر دوسرے تیسرے ہفتے کوئی نہ کوئی تہوار اور اس کی مناسبت سے کوئی نہ کوئی پوجا دیکھنے کو ملتی تھی شادی بیعہ کی تو اتنی بے شمار اور ایسی عجیب و غریب رسمیں دیکھنے کو ملتی تھی کہ بے اختیار ان لوگوں کی عقل پر معتم کرنے کو جی چاہتا تھا اور مزے کی بات یہ تھی کہ یہ تمام فضول رسومات جو ان مواقعوں پر انجام پاتی تھی ان موقعوں پر انجام پاتی تھی وہ ہندو دھرم کا بقاعدہ حصہ تھی اور ان سے دامن بچانے والا ناس تک اور دھرم کا باغی کہلاتا تھا اگر یہ رسومات صرف معاشرے کا حصہ بھی ہوتی تو ممکن ہے سماج صدار قسم کے پروگراموں کی آر لے کر کوئی غریب آدمی ان سے جان چھڑوا سکتا لیکن دھرمک کا لیبل چسپا ہونے کے بعد کسی کا ان سے بچ نکلنا ممکن نہیں تھا ہندو دھرم جہاں بابو جی کی کمزوری تھا وہیں ماتا جی کی چڑ اور اب تو بابو جی کے ہاتھ یہ دلچسپ مشکلہ آ گیا تھا کہ وہ ایسے کسی نہ کسی موقع کے منتظر رہتے پھر ماتا جی کے سامنے چھوٹی سی بات کہہ کر جواب میں ان کی لبی چھوڑی تقریر سن لیتے دونوں بوڑوں کی ایک بات قابل ستائش تھی کہ طبیعتوں میں اس قدر بادل مشرقین رکھنے کے باوجود وہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے اکتائے نہیں تھے کبھی ان کے درمیان تلق کلامی کی نوبت نہیں آئی تھی بس یہی ہوتا کہ بابو جی کہتے اور ماتا جی کی سن بھی لیتے اچھا اچھا بابا جانے دو جو تم کہتی ہو وہی صحیح ہوگا بابو جی نے مجھے آتے دیکھ کر بحث ختم کرنا چاہی ماتا جی بھی میرے نمسکات پڑ چونکی اور آگے بڑھ کے میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی کیا بات ہے صاحب زادے کچھ کمزور دکھائی دے رہے ہو بابو جی نے میرا جائزہ لیتے ہوئے کہا ان کا کہنا کسی حد تک بجا بھی تھا کیونکہ پچھلے حادثے کے بعد سے میں بھی نکاہت سی محسوس کرنے لگا تھا اور علاج پر بھی خاص توجہ نہیں دی تھی اس لیے کچھ کمزوری باقی رہ گئی تھی فی الحال تو ایسی کوئی بات نہیں آئندہ کے لیے البتہ میں نے فکرہ ادورہ ہی چھوڑ دیا سامنے سیڑھیوں سے اجنتہ کی مورد اس طرف آ رہی تھی آج اس نے اپنی زلفے سلیکے سے باندھ کر ان میں شادی کی رسم کے مناسبت سے چمیلی کے پھولوں کا گجرہ ٹانک رکھا تھا سفید پھولوں کے حسن کو اس کی گھنیری زلفوں نے چار چاند لگا دیئے تھے اپنی نیلی ساڑی کا پلو سبھالتی وہ وشک نیاوں کی طرح نپیت علی قدموں سے میری طرف بڑھتی چلی آئی جب اس نے ایک ادائی دل روبانہ سے اپنے دونوں ہاتھ باندھ کے نمستے پکارا تو مجھے بنگال کی وہ جوگنے یاد آگئی جو صرف ناگ پوجہ کے روز اپنا جوبن دکھاتی ہیں بنگال کی ساہرہ نے اپنے پلکوں کے اجالے مجھ پر پکھیڑتے ہوئے میری خیریت دریافت کی اور جب گہری نظروں سے میرا جائزہ لے چکی تو اچانک اس کے خوبصورت چہرے پر تشویش کے آثار ابرے بابو جی اور ماتا جی اس حصنا میں رسوئی میں چلے گئے تھے آپ ٹھیک تو ہیں اس نے بیچینی سے پوچھا ابھی تک تو تھا لیکن شاید اب نہ رہ سکو میں نے گمبیر لہجے میں اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا لیکن پھر سنبھل گیا کیونکہ دروازے سے اس کی سکھیاں اندر داخل ہو رہی تھی اس کے علاوہ بھی نچلے حصے میں مہمانوں کا قبضہ تھا پونم نے میرے کمرے میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیا تھا میرے آرام میں کسی کی خلل ندازی اسے کب گوارا تھی میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا آیا اور بستر پر دراز ہو گیا تھوڑی دیر بعد دروازے پر آہٹ ہوئی اور پونم اندر چلی آئی وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئی تھی لیکن میں نے معذرت کر دی اور طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے وہیں لیٹر رہا پونم نے بھی زیادہ اسرار نہ کیا اسے میری آدات کا احترام کرنا آ گیا تھا یہ بابو جی اور پونم کے استفسار کا اثر تھا یا پھر میری حد سے بڑھتی ہوئی لاپروائی کہ اب واقعی مجھے اپنا جسم ٹوٹا محسوس ہو رہا تھا اصل میں میں نے دھیانہ میں ہی ایک دو دن کے بعد ڈاکٹر صاحب کے دوائی سے جان چھڑا لی تھی جبکہ انہوں نے کم از کم دس روز تک لگتار دوائی استعمال کرنے کا مشورہ دیا تھا پہلے سر بھاری بھاری سا محسوس ہوا پھر تپش کا احساس ہونے لگا اور قریباً ایک گھنٹے کے بعد بخار مجھ پر غالب آ گیا آہستہ آہستہ یہ نوبت آئی کہ میری کنپٹیاں درد سے پھٹنے لگیں گھر میں مہمانوں کی چہل پہل تھی لڑکیاں ڈھولک پر شادی بھی آ کے گیت گا رہی تھی اس سے پہلے پونم کی آواز کا گداز میں نے صبح پوجہ کے وقت اس کی بھجن کتھا میں دیکھا تھا لیکن اس کی آواز کا لوچ اور رچاؤ آج محسوس ہو رہا تھا گیت کے بول اس کے ہونٹوں سے فسلتے تو فضائیں گنگناہ اٹھتی سر اور لیکہ حسین سنگم بنی وہ اپنی سکھیوں کے این درمیان دلن کے صاحب نے ڈھولک کی تھا پر جدائی کے گیت گا رہی تھی اول تو تمام بھارتی لڑکیاں ہی سے کلاسیکل ناچ اور گانے بجانے پر ابور حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں اگر نہیں تو کم از کم معمولی گانا بجانا انہیں ضرور سیکھنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ان کی روز مرہ کی عبادات میں شامل ہیں اگر میں پونم تک اپنی بیماری کے خبر پہنچاتا تو اس کے ناچ سے محروم ہو جاتا جس کا مظاہرہ اس نے تھوڑی دیر بعد کرنا تھا میں چپ چاپ اپنے کمرے سے نکلا اور بازار میں پہنچ گیا ایک میڈیکل سٹور سے میں نے اپنی دانست کے مطابق کچھ دعائیاں خریدی اور اپنے کمرے میں آ کر انہیں نکل کر لیٹ گیا دعائیں خاصی تیز اور زود اثر تھی مجھے کم از کم تھوڑی دیر کے لیے درد سے نجات مل گئی شام ڈھلتے ہی پونم میرے کمرے میں دوبارہ آئی اس نے کلاسیکل ناچ کے لیے مخصوص سنگھار کر رکھا تھا میری کوئی بات سنے بغیر وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر نیچے لے آئی اور پہلے سے میرے لیے مخصوص کرسی پر مجھے بٹھا دیا اس کا گروہ جو شکل سے گدہ زیادہ اور گروہ کم دکھائی دیتا تھا اپنی شاگردوں کے درمیان براجمان تھا پونم نے مجھے اس کمبخت کے پاؤں چھونے کو کہا جو یہاں کی روای تھی یہ تو ناممکن تھا کہ میں اس کے پاؤں لگوں میں نے گروہ مہاراج کہہ کر اسے نمسکار ضرور کر دیا اس سے زیادہ کی امید پونم کو بھی نہیں تھی وہ بیچاری اسی پر خوش ہو گئی وہاں موجود قریباً سبھی لوگوں کی آنکھیں پونم پر لگی تھی کبھی کبھی وہ رشک اور حسد کی میلی جلی نگاہوں سے مجھے بھی دیکھنے لگتے کیونکہ میں اس کا منگیتر تھا پونم نے ہندو آداب محفل کے مطابق سب سے پہلے میرے پاؤں چھوئے پھر بابو جی ماتا جی اور موسی کے اس کے بعد ہاتھ باندھ کر ایک خاص حدا سے اپنے جسم کو بل دیا اور اپنے گروہ مہاراج سے جھکتے ہوئے اجازت طلب کی آگیاں ملنے پر اس کی ایک سکھی نے اس کے پاؤں میں گھنگرو باندھے پونم نے جھک کر گروہ کے پاؤں چھوئے اب وہ بجلیاں گرانے کے لئے تیار تھی گروہ نے ناچ کا توڑا کہنا شروع کیا اور اس کی دوسری شاگردوں نے تبلے اور ہارمونیم سنبھال لیے پونم نے تیزی سے ہاتھ باندھے ہوئے بل کھایا اور تبلے کے بول اس کے گھنگرووں کی جنکار میں ناچنے لگے وہ کتک تھا یا بھرت نا ٹیم اس کا تو مجھے علم نہیں مجھے تو صرف یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے ساری دھرتی کا لوچ اور ردم اس میں آ گیا ہو اس کے لچکلے بدن کا انگ انگ شائری کر رہا تھا فضاؤں کو اس کے تاؤں بہو نے اسیر کر لیا تھا سمیہ کا پنچھی اس کے قدموں کی حرکات کے ساتھ ساتھ مہوے پرواز تھا ہر طرف ایک سناٹا ایک سکوت تاری تھا سب لوگ مبھوط اس پر نظریں جمائے بیٹھے تھے جب وہ گھنگرووں کی جنکار کے ساتھ اپنے جسم کو بل دیتی تو سانسیں سینوں میں اٹک اٹک جاتی قریب ان آدھ گھنٹہ تک محول اس کے تلسم کا شکار رہا جب رکس ختم ہوا چند ثانیہ تک تو یوں لگتا تھا جیسے سب کو سانپ سونگیا ہو پھر سب بے اختیار اسے داد دینے لگے اس کے گروہ جی نے اٹھ کر اس سے کلیان دیا اس محفل کو تو رات ڈھلنے تک جاری رہنا تھا میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا اور نڈھال سا بستر پر گر پڑا میرا جسم بخار میں پھکنے لگا تھا خاصی دیر تک میں اس کیفیت کا شکار رہا میری آنکھوں کی پتلیوں میں پونم ناشتی رہی مجھے ہوشش وقت آیا جب ٹیٹو میرے لئے کھانے کی تھالی لے کر آیا میں نے اسے تھالی واپس لے جانے اور چائے لانے کو کہا کچھ کھانے کو جی نہیں چاہتا تھا ٹیٹو نے شاید پونم کو بتا دیا تھا کیونکہ اس کے جانے کے بہ مشکل دو تن بعد ہی دروازے پر آہ اٹھ ہوئی اور پونم اندر آ گئی کیا ہوا کیا بات ہے آپ نے کھانا اس نے میرے ماسے پر ہاتھ رکھا ارے آپ کو تو بہت تیز بخار ہے وہ میری تکلیف پر تڑپ اٹھی تم جیسے مسیحہ ہوں تو بخار کہاں میں نے اس کے مہندی لگے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا پونم کی آنکھوں سے میری آنکھیں ٹکرائیں اور مجھ پر سہر تاری ہو گیا اس نے آہستہ سے مجھے خود سے الگ کیا اور میرے جسم کے گرد کمپل نے پیٹ کر خود کچھ کہے بغیر باہر چلی گئی پونم کی واپسی پرکاش اور چائے کے ساتھ ہوئی تھی پرکاش شادی میں شرکت کے لیے آیا تھا ویسے بھی اگلے روز چھوٹی تھی اور چھوٹی والا دن وہ رائے کوٹ میں ہی گزارا کرتا تھا کیا حالت بنا دی ہے ان کی اس نے بجائے میرے کہنے کے برائے راست پونم سے پوچھا آپ بھی سمجھائیں نہ انہیں پونم کی آنکھوں میں نمی تیارنے لگی اچھا میں سمجھاؤں پرکاش نے کچھ اس انداز سے پونم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ایک تیار میرے ساتھ اس کے ہونٹوں پر بھی مسکرات کھیلنے لگی تھوڑی دیر کے بعد میں پرکاش اور پونم کے ساتھ ان کے ایک محلے دار ڈاکٹر کے گھر جا رہا تھا مجھے رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے خام خواہ ان کے رنگ میں بھنگ ڈالی ڈاکٹر نے جو ڈاکٹر کام اور قصائی زیادہ دکھائی دیتا تھا لٹا کر مجھے ٹھوک بجا کر دیکھا پھر اناڑیوں کی طرح انجیکشن بازوں میں لگا دیا کچھ کڑوی کسیلی دوائیاں اور گولیاں میرے پلے باندھی اور نہایت انکساری اور احسان جتلاتے ہوئے کیونکہ وہ پاپی گھر پر مریض نہیں دیکھتا تھا ہمیں رخصت کر دیا کسائی ڈاکٹر کی دوائی نے اثر دکھایا مجھے خاصہ افاقہ محسوس ہونے لگا پونم اور پرکاش نے شادی میں شرکت کم اور میری تمارداری زیادہ کی تھی پونم تو خصوصا سائی کی طرح میرے ساتھ لگی رہی برات آئی ہونسل گایا گیا پندت نے دوزار اٹھے سیدھے اشلوک پڑھے اور ویا ہو گیا پونم شعبہ سے یوں گلے مل کر روئی جیسے وہ اس کی سگی بہن ہو کتنا فراخ دل تھا اس کا جس میں ایک عالم کے درد سمایا تھا اس نے غم دنیا کو غم ذات بنا لیا تھا اس نے غم دنیا کو غم ذات بنا لیا تھا شعبہ کا رخصت کر کے وہ کچھ کھوئی کھوئی سی رہنے لگی اصل میں یہ اس کا بہت بڑا عالمیاں تھا جس سے وہ محبت کرتی اسے ٹوٹ کر چاہنے لگتی تھی اور اس کی محبوب شخصیت خود پونم کے وجود کا حصہ بن کر رہ جاتی تھی پانچ چھے روز کے بعد مجھے پیغام ملا کہ جسونت ایک مشن لے کر مجھے ملنے آ رہا ہے جسونت کو میں نے کبھی بھی بھلایا نہیں تھا اس جیسے دلیر اور جان اسار ساتھیوں کے ساتھ کام کرنے کا لطف کچھ میں ہی جان سکتا تھا میری شدید خواہش تھی کہ اس سے دوبارہ ملاقات ہو